بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو یا کناستائن میں آج اپنے ان سارے پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج سڑکوں پہ نکلے جنہوں نے مظاہرے کیے پروٹیسٹ کیا ایک الیکشن کمیشنر کے ایک جانبدار فیصلے ایک سازش کا حصہ بن کے ایک مافیا کا حصہ بن کے اس نے جو فیصلہ کیا آج اور جس کی وجہ سے میری قوم سڑکوں پہ نکلی میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پہلے تو میں اپنی قوم کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں یہ کیا فیصلہ ہے یعنی یہ توشہ خانہ کیا چیز ہے توشہ خانہ وہ ہے کہ جب ملک کا پرائم منسٹر اس کے وزیر اس کے آرمی چیف ان کو جب پریزنٹس ملتے ہیں جب وہ اقتدار میں ہوتے تو جب ان کو توفے ملتے ہیں تو یہ جو سارے توفے ہیں یہ جاتے ہیں توشہ خانہ کے اندر ایک پورا ریکارڈ ادھر قائم کیا جاتا ہے اس توشہ خانہ سے ایک قانون کے تحت آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں ایک آدھی قیمت ہمارے دور میں آدھی قیمت ہم دیکھیں ہم وہ خرید سکتے ہیں وہاں سے سارا ریکارڈ اس کا ہے پڑا ہوا ہے توشہ خانہ میں تو یہ جو کیس اس نے کیا ہے یہ جو کیس کے پر فیصلہ دیا ہے میں آپ ساری قوم کے سامنے اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی اور انشاءاللہ ہم اب جا رہے ہیں عدالت میں میں آج سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عدالت کے اندر کیس جائے گا اور اس میں ایک چیز غیر قانونی نہیں نکلے گی کیونکہ سارا ریکارڈ اویلیبل ہے اور جنہوں نے قانون توڑا ہے توشہ خانہ کا قانون کس نے توڑا ہے آصف زرداری نے اور نواز شریف نے کیسے توڑا ہے انہوں نے چار مہنگی مہنگی گاڑیاں اس توشہ خانہ سے نکالی ہے قانون یہ کہتا ہے کہ آپ گاڑیاں نہیں نکال سکتے مجھے بھی ملی تھی تو ان کے کیس تو سنے نہیں ان کے دس سال سے کیس پڑے ہوئے جو انہوں نے یہ گاڑیاں غیر قانونی طور پر نکالی تھی اور وہ جو کہ سارے میرے وکیل نے آج قوم کے سامنے بتایا کہ سارا ریکارڈ اویلیبل ہے اس کے اوپر اس نے یہ فیصلہ کیا ہے تو پہلے تو ہم جائیں گے انشاءاللہ عدالت میں لیکن میں اس الیکشن کمیشنر کے اوپر اپنی قوم کے سامنے اس کا ذرا اصلیت رکھنا چاہتا ہوں یہ وہ آدمی ہے جو پچھلے دھائی سال سے ہمارے خلاف فیصلے دے رہا ہے آٹھ یا نو دفعہ اس نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا ہم عدالت میں گئے اور عدالت نے اس کے فیصلے اوورٹرن کر کے ہمارے حق میں فیصلے دیئے کیونکہ اس نے اس کے جو فیصلے تھے وہ غیر جانبدار نہیں تھے ہم ای وی ای مشینز کے پر کوشش کرتے رہے کہ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہو دو سال کوشش کرتے رہے اس الیکشن کمیشنر نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ مل کے وہ نہیں ہونے دیا ہم نے عدالت میں گئے کہ جو سینٹ کے اندر پیسہ چلتا ہے سینٹ کے الیکشنز کے اندر کہ وہ ووٹ ویریفائبل ہونی چاہیے یعنی لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے ایم پی کدھر ووٹ ڈال رہے ہیں ہم سپریم کورٹ میں گئے سپریم کورٹ میں اجازت دے دی کہ ووٹ ویریفائبل ہونی چاہیے اس نے روک دی اس کے بعد یوسف رازا گلانی کا بیٹا پیسے دیتے ہوئے پکڑا گیا ووٹ خریدتے ہوئے اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا یہ اس نے جب جب ہمارا یہ ابھی جو آڈیو لیکس ہوئی ہے اس کے اندر کیا چیز آئی یہ سامنے آڈیو لیکس میں یہ سامنے آئی کہ نون لیک کے ساتھ بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہا تھا کہ کون سے ہلکے ہمارے کمزور ہیں اور کدھر پی ڈی ایم کی ووٹ جو تھی ہمارے ہلکوں سے دگنی تھی اس نے ان کے ساتھ بیٹھ کے فیصلے کیے یہ جو ابھی حالی میں الیکشن ہوئے ہیں اسی الیکشن کمیشن اس نے پہلے بھی جب پنجاب کے بائے الیکشن ہوئے تب بھی پوری الیکشن کمیشن کی مشیرین نے ان کی مدد کی اور اس کے گورنمنٹ بھی پنجاب میں انہی کی تھی گورنمنٹ کی مشیرین نے بھی پوری مدد کی اس کے باوجود دونوں دفعہ یہ الیکشن ہار گئے اور الیکشن اس لیے ہارے کہ پاکستان کی قوم ان کو ریجیکٹ کر بیٹھی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ہمارے ساتھ کھڑی ہے جب ہماری گورنمنٹ گئی تب سے یہ مافیا کوشش کر رہا ہے کہ تحریک انصاف کو ختم کر رہے گی پہلے تو انہوں نے گورنمنٹ گرائی برونی سازش پھر انہوں نے کروڑ روپیہ خرچ کیا بیس یا پچیس کروڑ روپیہ کی ووٹیں خرید دیں لوگوں کو لوٹا بنایا ہماری گورنمنٹ گرائی اس کے بعد جب ہم نے مظاہرہ کیا پرامن مظاہرہ آئین اور قانون میں رہتے ہوئے ہمیں آئین اجازت دیتا ہے پرامن اتجاج کرنے کی ہم نے پرامن اتجاج کرنا تھا انہوں نے جس طرح ایک بیرونی جو آج بھی وہ سائفر اویلیبل ہے جس میں واضح ہے کہ ان کو باہر سے مل کے انہوں نے ایک گورنمنٹ گرائی تھی سب کو پتا ہے سندھ ہاؤس میں بیس بیس پچیس پچیس کروڑ روپیہ چلا اور گورنمنٹ انہوں نے گرائی اس کے اوپر مظاہرہ ہم نے کیا پچیس بے کو انہوں نے جس طرح کا ظلم و تشدد کیا ہمارے اوپر پاکستان کی تاریخ میں ایسے کبھی نہیں ہوا اور تم بچوں کے اوپر دیکھ رہے ہیں فیملیز انہوں نے شیلنگ کی گھروں میں گھز گئے رات میں جو پنجاب پولیس کو انہوں نے استعمال کیا اور انہوں نے سمجھا کہ پارٹی کرش ہو جائے گی پھر بھی نہیں ہوئی پنجاب کے بائی الیکشن آر گئے پھر انہوں نے میرے اوپر کیسز کرنے شروع کر دی کبھی عدالت میں ایک کیس ہو تھا کوئی چوبیس ایف آئی آرہا ہے میرے اوپر دہشت گردگا میرے پر کیس کر دیا کیا کیس تھا ساری دنیا میں ریپورٹ ہوا وہ کیس کیس کیا ہے کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ رمان پہ بھیجنے کے لیے ایک جس کے اوپر تشدد ہوا ہے کسٹوڈیل ٹوچر ہوئی ہے شباز گل کو کہ میں ہم قانونی کاروائی کریں گے اس کے اوپر دہشت گردگا کیس کر دیا تو پوری کوشش کرتے رہے کسی نہ کسی طرح اس کو کیونکہ میچ میں تو آپ کھیل نہیں سکتے تھے تو عمران خان کو میچ سے نکال دو باہر یہ شروع سے ان کی کوشش تھی پتہ ان کو چل گیا کہ عوام آگئی ہے کھڑی ہو ہمارے ساتھ بڑے میں جلسے ہوئے ہیں کبھی اتنے بڑے جلسے ہوئے ہی نہیں پاکستان میں اور پھر یہ جو ابھی جو الیکشن ہوا ہے اس کے اندر پوری پلاننگ کرتے ایک کینڈیڈٹ کھنا کر کے پھر بھی ہار گئے تو یہ مجھے پہلی پتہ تھا کہ انہوں نے اس کا ریزلٹ کیا آنا ہے میری ساری پارٹی کو پتا ہے میں نے ان کو ووٹس اپ کیا اپنے سارے لوگوں کو بتایا مجھے کل رات میں نے سب کو بتا دیا کہ اس دنے ڈسکوالیفائی کرتا ہے کیونکہ یہ اس سازش کا حصہ ہے یہ مافیا کا حصہ ہے اور مافیا کیا کوشش کر رہی ہے یہ ذرا ساری قوم سن لو جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے جو فیڈرل پارٹی ہے باقی پارٹیز تو اب سبائی پارٹیز رہ گئی ہیں سکڑ کے ہو گئی ہیں فیملی پارٹیز جو سارے ملک کے اندر ایک فیڈرل پارٹی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ میں پھر سے اس ملک کی تکلیف تھے جو ہمارا تاریخ کا حصہ تھا جب اس پاکستان ہمارے سے لیدہ ہوا کیا ہوا تھا جو پارٹی کو سب سے بڑا منڈیٹ ملا اسی پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی ملک کا جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے یہ پھر کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پارٹی جو ساری فیڈریشن کو اکٹھا رکھ سکتی ہے اسی پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان کو کسی طرح ڈسکوالیفائی کرے اور پھر الیکشن ہو اور پھر مجھے اور نواز شریف کو ایک ہی طرح دکھایا جا رہا ہے کہ اچھا جی عمران خان بھی ڈسکوالیفائی ہو گیا تو نواز شریف بھی ہو گیا نواز شریف اس ملک کا بڑا مجرم ہے تیس سال سے چوری کر رہا ہے اس ملک کا پیسہ باہر بڑے بڑے محلات ہیں اس کے اور اس کے بچوں کے باہر ایک رسیت نہیں دکھا سکتا کہ پیسہ کدھر سے آیا میں تو پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں تھا چونتیس پینتیس سال پہلے میں نے فلیٹ ہیرا جب کرکٹ کھیلتا تھا اس کے باوجود میں نے آٹھ مینے عدالت کے اندر ایک ایک رسیت بتائی کہ مجھے کدھر سے انکم آئی کدھر سے آمدنی آئی اور باہر سے حلال کے پیسے کی جو میں نے جو خریدہ فلیٹ اس کو جب بیچا بینک کے تھرو پاکستان میں پیسہ لے کے آیا اپنے ملک میں پیسہ لے کے آیا اس کی بھی بنی ٹریل تھی عدالت نے مجھے صادق اور امین کہا اور مجھے مقابلہ اس آدمی سے کر رہے ہیں جو اربوں روپے کی پراپٹیز لے کے بیٹھا ہوا ہے کبھی کوئی جھوٹ بولتا ہے کہ جی مجھے کتری خات کے جی کتری نے پیسے دے دیئے کبھی وہ کہتا ہے یہ ہیں وہ ذرائے وہ فیل ہو جاتے ہیں وہ بیٹی کہتی ہے میرے لندن تو چھوڑو پاکستان میں کوئی پراپٹی نہیں ہے اور پر پراپٹی نکلا یعنی جو بتائی نہیں سکتے کہ اس ملک سے باہر اربوں روپے کی پراپٹیز ہیں اور اس کو امریک اساتھ کر رہے ہیں کہ جی اب دونوں ڈسکوالفائی ہو گئے اور جو سب سے شرمناک چیز کیا ہے کہ جس آدمی کی ساری پراپٹی سب پاکستان سب ڈیکلیرڈ اپنے نام پہ اس کو اس کو ڈسکوالفائی کر رہے ہیں یعنی میٹ سے باہر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کن کو اس ملک میں بچایا جا رہے ہیں اس ملک کے بڑے بڑے مجرم جن کے اوپر اربوں روپے کی کیسز ہیں وہ آ کے پہلے تو ان کو سازش کے تعد ملک پہ بٹھایا جاتا ہے پھر وہ قانون اسیمبلی میں بیٹھ کے نیپ کا قانون چینج کرتے ہیں اور گیارہ سو ارب روپے اپنا ماف کروا لیتے ہیں قوم جب نیچے پسی ہوئے آج مہنگائی میں بیروزگاری میں چھے مینے میں نے انہیں ملک کدھر سے کدھر پچا دی ہے آج دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کرزنی اپنے واپس کر سکتا ہمارے بانڈز کریش کر گئے ہیں ہماری انڈسٹری نیچے جا رہی ہے ہمارا فورن جو پاکستان میں ڈالرز آنے تھے ایکسپورٹس بھی نیچے جا رہی ہیں رمیٹنس بھی نیچے جا رہی ہیں ملکی دولت کام ہو رہی ہے گروتھ ریٹ نیچے چلی گئی ہے کسان علیہ دا سرکوں پر نکلے ہوئے ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری وہ بیس پسند بند ہو گئی ہے چھے مہینے میں وہ پاکستان کو یہاں لے کے آئے ہیں اور اپنے صرف پیسے بچا رہے ہیں صرف آ کے اپنی چوری بچا رہے ہیں اور جو آدمی چھبیس سال سے سٹرگل کر رہے ہیں اس ملک میں کارون کی بالا دستی ہو انصاف ہو اتصاب ہو اس کے اوپر کیسز کر رہے ہیں اس طرح کے صرف اور صرف میرا مو بند کرنے کے لیے میں آج اپنی ساری قوم کے سامنے یہ آپ سب کے سامنے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میری جتنی بھی زندگی ہے وہ ان چوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے میں اس کو سیاستی سمجھتا میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں یہ جو مافیا بیٹھا ہوا ہے جس کا یہ حصہ ہے یہ الیکشن کمیشنر میں جب تک زندہ ہوں میں ان کا مقابلہ کروں گا میں اپنے سارے آج جو پروٹیسٹس بیٹھے ہیں میں آپ سب کو آج پہلے تو شکریہ دا کرتا ہوں اب میں کہتا ہوں کہ اب آپ پروٹیسٹ ختم کر دیں آج آپ پروٹیسٹ اب ختم کر دیں کیونکہ لوگ اس وقت مشکل میں ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میری قوم مشکل میں ہو لیکن آپ سب تیاری کریں میں نے کہا تھا مہینے کے انڈ میں میں لانگ مارچ کروں گا اور میں پوری طرح انشاءاللہ اس ملک کی تاریخ کی یہ سب سے بڑا پروٹیسٹ ہوگا اور یہ صرف لانگ مارچ پہ ختم نہیں ہوگا یہ میری حقیقی ازادی کی تاریخ چلتی رہے گی جب تک اس ملک کے اندر قانون کی بالا دستی قائم نہیں ہوگی اس طرح کے چور اس طرح کے ڈاکو اس طرح کے مافیا اس طرح کا یہ کرپٹ الیکشن کمیشنر جب تک یہ بیٹھے ہیں میری یہ تاریخ چلے گی اور میں اپنی ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک ایک فیصلہ کن موڑ پہ ہے اگر ہم جو اللہ کا حکم ہے کہ ظلم اور نائنصافی کے سامنے کھڑے ہو جہاد کرو اللہ کا حکم ہے عمر بالمعروف اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور اس طرح کے چوروں کے خلاف کھڑے ہو جب تک ہم قوم اس فیصلہ کن وقت پہ اب جد و جہد کرنے کے لیے تیاری نہیں کریں گے ہم ان چوروں سے اپنی جان نہیں چھڑا سکیں گے جہاد اللہ نے ہمارے پر فرض اس لیے کی ہے کہ جب ہم ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں اپنی بیتری کرتے ہیں ظلم کام ہو جاتا ہے جب ہم اس طرح کی نائنصافی اور ظلم کے سامنے سر جھکاتے ہیں ہماری معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے جب معاشرہ اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتا ہے یہ چور جا کے ملک کا فیصلہ کرتے ہیں وہ معاشرہ کو تباہ کر دیتے ہیں ہم آج اس فیصلہ کن وقت پہ کھڑے ہیں میں آپ کو کال دوں گا پھر سے میں آپ کو کہوں اور انشاءاللہ اس ملک کی تاریخ کی یہ سب سے بڑا مظاہرہ ہوگا یہ سب سے بڑی پروٹیسٹ مومنٹ ہوگی اور یہ رکے گی نہیں آپ یہ جب تک ہم اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد نہیں کرتے یہ میری پروٹیسٹ مومنٹ اب چلتی رہے گی پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی